قبر تفصیلات کے ساتھ اس وقت کی بڑی اور اہم خبر جمہ کشمیر سے آ رہی ہے کیونکہ جمہ کشمیر کی کئی علاقوں میں زلزلے کے حل کے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ خطہ پیر پنچال اور شمالی کشمیر میں زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں پنچ راجوری بارہ ملہ میں بارہ ملہ سے بھی اطلاعات ہے کہ وہاں پہ بھی زلزلے کے حل کے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں تاہم ابھی تک نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ گیارہ بج کر تیس منٹ پر لگ بگ یہ زلزلے کے جٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے اور جس دوران لوگ جو ہے وہ گروہ سے باہر نکل کے آئے تاہم یہ جو زلزلے کے جٹکے ہیں ابھی تک نقصان کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئے یہ تصویریں بھی ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنکھے کو ہلتی ہوئے دیکھا گیا لوگ گروہ سے باہر نکل کے آئے یہ پونچ کی تصویریں ہیں جہاں جب زلزلے کے جٹکے آج محسوس کیے گئے تو لوگ جو ہے وہ گروہ سے باہر نکل کر کے آئے شمالی کشمیر سے بھی اطلاعات ہے کہ شمالی کشمیر بارہ ملہ میں بھی زلزلے کے حل کے جٹکے جو ہے وہ آج پھر محسوس کیے گئے کچھ دن پہلے شمالی کشمیر میں زلزلے کے جٹکے پہلے بھی محسوس کیے گئے تھے تاہم آج پھر سے خطہ پیر پنچال پونچ راجوری اور پھر جو شمالی کشمیر کا خطہ ہے وہاں پر بھی زلزلے کے حل کے جٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے ہیں سیدھا پونچ آپ کو لے چلیں گے سنی شرمہ ہمارے ساتھ ہے سنی اپ ڈیٹ کیجئے گا زلزلے کے جٹکے وہاں پہ محسوس کیے گئے ہیں کیا کچھ تازہ اطلاعات ہے جی بالکل زہر اگر ہم بات کریں تو صبح سے ہی پونچ جلے میں لگتار تیز بارش ہو رہی اور بارش کے بیچ ہی لگ بگ ساڑھے یارہ وجہ کے قریب بھکام کے جٹکے جو ہیں وہ محسوس کیے گئے ہیں اور یہ جٹکے جو ہیں میں نے خود محسوس کیے گئے ہیں ہم گھر پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرح سے جٹکے ہوئے کہ پورا گھر جو ہے وہ ہلنا شروع ہو گیا اور گھر کے اندر جتنے بھی صدر سے سے طرح باہر بھاگ کر آئے اور دیکھا گیا ہے کہ اس بارش کے موسم میں بھی لوگ اپنے گھروں سے جو ہے وہ باہر نکلے ہیں اتنا بیانک جٹکہ جو ہے وہ ایک ہی جٹکہ محسوس کیا گیا اور لوگوں کے بیچ ایک در کا محول جو ہے وہ بن چکا ہے کیونکہ ایک تو لگتار بارش ہو رہی اور بارش کے ساتھ ساتھ حکم کے جٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے ہیں لوگوں میں ایک ڈر کا محول ہے کیونکہ آخر ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کے موسم میں جو ہے زمین دس جاتی ہے یا اس کے علاوہ کہیں پر پہار جو ہے وہ گر جاتے ہیں لوگوں کے بیچ ایک ڈر کا محول بن گیا تھا کہ ایک تو بارش ہو رہی ہے اور ساتھ میں بھکم کے جھٹکے ہیں کہیں کسی گھر کو نقصان نہ ہو کسی زمین نہ دسنے کی خبر جو ہے وہ نکلے اس طرح سے لوگ جو ہے اپنے گھروں سے بارش کے موسم میں بھی باہر نکلے پر ابھی تک ہم بات کریں تو کسی بھی نقصان کی خبر جو ہے وہ پونچ کے اندر نہیں ہے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے سنی کیا یہ صرف پونچ میں یہ زلزل کے جھٹکے محسوس کہے گئے یا راجوری یا جو کھتہ پیر پنچال ہے وہاں پر بھی یہ زلزل کے جھٹکے محسوس کہے گئے یہ زہور اگر ہم بات کریں تو پیر پنچال رینج جو ہے وہاں ساری جگہ جو ہے وہ بھکم کے جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے اور اگر ہم بات کریں تو میں سرم کورٹ مینڈر اس کے علاوہ منڈی یا پنچ کے الگ الگ جگہوں پر فون کر کر بھی پتہ کر چکا ہوں پر ابھی تک کسی بھی جگہ سے کوئی بھی نقصان کی خبر جو ہے وہ سامنے نہیں بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے سنی شرمہ پنچ سے تفصیلات فرام کر رہی تھے اور بتا رہی تھی کہ یہاں پر زلزل کے جٹ کے آج محسوس کے گئے جس کے بعد لوگ بھی گھروں سے باہر نکل کے آئے شمالی کشمیر سے اشفاق ہمارے ساتھ ہے اشفاق اپ ڈیٹ کیجئے گا کیونکہ خبر آ رہی ہے کہ شمالی کشمیر میں بھی زلزلے کے ہلکے جٹ کے محسوس کے گئے ابھی تک کوئی جانکاری کے اس کا جو مرکز کہاں تھا اور اس کی شدت کیا تھی جس طرح سے آج جو ہے گیرہ بچ کے اٹھائیس منٹ پر جو زلزلے کے جٹ کے جو ہے پویر پنچہ رینج میں محسوس کے گئے ہیں وہی اگر ہم آہ نات کشمیر کی بات کریں گے جو بارہ ملہ کی بات کریں گے یہاں پر بھی آہ پورے بارہ ملہ کے ساتھ آہ اوڑی گلماگ پیانگ مرگ میں بھی جو جٹ کے زلزلے کے جٹ کے ہیں وہ گیرہ بچ کر اٹھائیس منٹ پر محسوس کے گئے ہیں کیونکہ جس طرح سے یہ راجوری پونچ کی بات کریں گے یہ اور گلماگ کے سرد جو ہے یہ آپس میں ملتے ہیں اس وجہ سے یہاں پر جارہ تر اس زلزلے کی شدت جو ہے وہ محسوس کی گئی ہے اور تاہم اگرچہ ہم نے گلماگ یا اوڑی میں بھی ابھی پتہ کیا تھا وہاں پر بھی جٹ کے جو ہے محسوس کے لیکن لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ کئی پر مالی یا جانی نقصاناتی کوئی ادرہ نہیں ہے تاہم گزرکتا ہے دو ہفتے سے لگاتا ہے جو ہے دن میں اور رات میں اس رات کے جو دلدرے کے جٹکے ہیں وہ محسوس کیے جاتے ہیں اس کے بعد میں کئی نہ کئی لوگوں میں جو ہے خوب جو ہے خوب جیسا ماحول جو ہے وہ بن جاتا ہے اور آج بھی جب یہ جٹکے محسوس میں اس کے بعد لوگ جو ہے وہ گھروں سے باہر آئے اور اس دلدرے کے جٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے ہیں وہی اگر آپ کے اپنے جو ناظرین جو ہمارے ان کو بتا دیکھی یہاں پر اگرچہ موسم کے حوالے سے ان کو اپ ڈیٹ کرے کہ موسم بھی آہ گزہ سا ایک مہینے سے لگا تھا جو عبرالت تھا اور وہی جو ہے دو دن سے بارشیں ہو رہی ہیں اور ان بارشیں کے چلتے یہاں کی انتظام میں نے آہ گنمک انتظام میں نے اور زندہ بارہ ملک انتظام میں نے ایک ایڈوزری جاری کی ہے کہ لوگوں کو جو ہے نجی نالوں کے پاس میں ان جنوں نہیں جانا چاہے دور رہنے کی تاقید کی گیا بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے اشفاق بارہ مللہ سے تفصیلات فرام کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بارہ مللہ میں بھی آج گیارہ بج کر اٹھائیس منٹ پر زلزل کے حل کے جڑکے محسوس کے گئے ہیں تاہم نقصان جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے ادھر پیر پنچال پونچ راجوری میں بھی آج زلزل کے جڑکے جو ہے گیارہ بج کر اٹھائیس یا تیس منٹ پر محسوس کے گئے لوگ گروہ سے باہر نکل آئے تاہم اس زلزل کے جڑکے سے نقصان کے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے